ان میں کی جملہ بولنا گیا سجیے کبھے دیکھنا جے جیڑا نام بولے ہاتھ تلے رکھیا کو رولا ہونے ہیں میں کہا انسان دی عمر دن حال بڑھنی ہے شیطان دی کدھی بڑھنی نہیں سکتی انسان دی بڑھنی ہے کدھی شیطان دی شیطان نو نا سنگھ نے نا پوچھڑ ہے تے نا نمبر پلیٹ ہے شیطان دی سوک کی جائی نشانی حضرت عمر دا ذکر سنکے جائے جاوے ساڑ مٹھتہ بول مٹھتہ بول کدھیں گے کو سوڑنا لوگی ہاتھ چوکے بول شیطان دیا جاوے ساڑ تے سوڑکے جاوے مار تو سنگے مو ہو آنڈا ہے سنگے یہ ساتھان ہے جہاں پک کر لقد نے کہا امی تیجلو اسپو Airlie زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دو نمبر پھرفتے میں نہی بول سکتا زندہ بندہ بیٹھے ہو بیٹھت رکڑا ہو کے بہو اس واسطے یہ موضوع یہ آپ نے ایسا دے دیا ہے آج کل کہی ناد خان قوال اور نکیب کہتے دما دم مسکل اندر علی دہ پہلا نمبر میں کہا تیرا عقیدہ غلط ہے سانو عقیدہ قوال تنی نہ دینگے سانو عقیدہ اڈوم تنی نہ دینگے بیٹھے ہو سانو عقیدہ علما دینگے جیڑا قرآن و حدیث دے ویچ موجود ہوئے مو نمتہ کھوتا پھڑوں لتھا رہے دن ڈکیا کرو خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ لے مجھے آپ کی یہ عذاب بڑی پسند آئی آپ ایک مرتبہ سٹیج یہ ویڈیو آپ نے دیکھ ہی ہوگی قوال نے ایک پڑھیا دما دم مسکل اندر علی دہ پہلا ناپنے فرما چوپے تھے قوالی بند کر سبی کروڑ لے کے آپ نے منگوا لیا برے مجمع میں آپ نے فرمایا میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں توجہ ہے نا آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں میرے باپ ہیں لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا کیوں فرمایا مسئلہ عقیدت ہے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے میرے پیو علی نے ہاں پاکے ہے کہ جیڑا میری شان ودھاوے ابو بکر ومردی گھٹاوے میں تمہاراں کا لپتا رہے اور نہیں جو نہیں زندگی تو یہ گال نہ سنی ہوگی اس گالوں سمجھ اہلِ علموں نے کڑ کے کہہ رہے ہیں توڑے نال مخاتبہ فرمایا اولو من یا اخوضو بیگادہی فجود خلو الجنبہ ہوا عمر اللہ اپنے دست قدر سے پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں لے جائے گا میرا عمر ہوگا ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بسولات علیہ وبذکر عمر ابن الخطاب او کما قال علیہ السلام فرمایا لوگو اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو عرض کی گئی کیسے فرمایا ایک درود پاک پڑ کر جب تم درود پڑھو گے تمہاری محفل خوبصورت ہو جائے گی اور دوسرا حضرت عمر فاروق آزم کا ذکر کر کے بھی اپنی محفل کو خوبصورت کیا کرو یعنی محفل تو خوبصورت ہوتی ہے لیکن مزید اس کو خوبصورت کرنا ہو تو درود بھی پڑھا کریں اور ساتھ میں حضرت فاروق آزم کا ذکر بھی فرمایا کریں اور آج اپنے موضوع بھی یہی رکھا ہے میں یہاں ایک اشارتاں بات کرتا ہوں اور اس کو سمجھئے گا بعض محفل ہوتی ہیں کہ جہاں پر درود تو پڑھا جاتا ہے بات بات پر درود اور صلاحات کی آواز آتی ہے لیکن وہاں پر حضرت فاروق آزم کا ذکر نہیں ہوتا نام بھی بیچارے نہیں لے سکتے اللہ انہیں بھی توفیق دے دے ان کی محفل ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے جبکہ نبی پاک نے دو چیزیں دی ہیں درود بھی ہو عمر بھی ہو سمجھا رہی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کا ذکر تو کر لیتے ہیں درود کی باری آئے تو کدی انہوں نے ازان تو پہلے پڑھنا لگا شہر کا نظر ہوندہ ہے تھی کدی بعدیں پڑھنا لگا شہر کا نظر ہوندہ ہے او بھی پینچر جے سمجھا رہی ہے آپ ادرات نو تو وہاں پر بھی مسئلہ ایک سنی ایسا ہے اب میں آپ کو کہوں کہ آپ بولیں پھر میں کے گل کی تھی جو انہوں سمجھا ہوئے تو بولو نا ایک سنی ہے جو درود بھی پڑھتا ہے تو خوش ہو کر اور ذکر عمر بھی کرتا ہے تو خوش ہو کر کرتا ہے یہ اگر دونوں چیزیں ملیں گی تو یہ تمہاری محفل میں اسی لیے تم سچے ہو اسی لیے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس میں نہ صحابہ کے بارے میں محل ہے اور نہ اہلِ بیت کے بارے میں محل ہے اللہ نے تمہیں ستھرِ دل عطا کیے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے درودِ پاک کی کسرت کرنی ہے اللہ کریم مجیہ اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آجائیے جو میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی آیاء کریمہ پڑھی ہے اس کے ذرا سہارے کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلے اللہ رب العزت نے محبوبِ پاک علیہ السلام کے صحابہِ کرام کی عظمت کو بیان کیا اور یہ یاد رکھ لیں جب لفظِ صحابی بولا جائے تو اہلِ بیت آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے آپ کہیں گے وہ کیسے دیکھئے اہلِ بیت تب تک اہلِ بیت ہو نہیں سکتے جب تک وہ پہلے صحابی نہ ہو خونی رشتے سے صحابی نہیں بنتا ہے کلمہ پڑھنے سے صحابی بنتا ہے نبی پاک کو ماننے سے صحابی بنتے ہیں اب آج سمجھ آئیے آپ حضرات کو اور یہ خونی رشتہ یہ تب ہی کارامت ثابت ہوگا کہ جب پہلے شرفِ صحابیت کو حاصل کیا جائے گا سمجھا رہی ہے نا جی اور آج کل خونی رشتہ تب فائدہ دے گا جب حضور کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا ٹھیک ہے صحابیت کا سسلہ تو بند ہو گیا تو جتنے بھی اہلِ بیت ہیں وہ پہلے صحابی ہیں بعد میں اہلِ بیت ہیں تو لفظِ صحابی جب کہا جائے تو بعض لوگ یہ تقسیم اور تفریق کر کے بیٹھ جاتے ہیں صحابیت کا الکیتی ہے جیسے خضر صاحب نے کلام پڑھا صحابیت پڑھے اہلِ بیت پڑھے ہی نہیں تو میں کہہ جاتے تو لفظِ صحابیت کے اہلِ بیت ویچ آگئے نے تو انہوں نے سمجھ نہ ہوئے تو میں کی کر لوں وہ الگ بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ایسے جو پھدکنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا شوق بھی ہم پورا کر دیتے ہیں کہ ہم لفظ یہ بولتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان کرو نبی کی اہلِ بیت کی شان بھی بیان کرو سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن اہلِ بیت کو اہلِ بیت ہونے کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ مل ہی تب سکتا ہے جب وہ پہلے صحابی ہونے کا اعلان کریں آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی آواز سمجھ آئیے آپ کو یعنی صحابی ایک ایسا وسیع مفہوم ہے وہ پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلے گے تو جب لفظ صحابی کہا جائے بیچ میں صحابی بھی ہوتے ہیں اور اہلِ بیت بھی ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھیں گے صحابی بنیں گے تو پھر ان کی شان آئے گی نا جب کلمہ نہیں پڑھا تو شان کیسے آ جائے گی بات سمجھ آگی آپ حضرات کو اب آئیے ذرا گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے قرآنی مجید میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں یعنی وہ صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں میں بات کھول رہا ہوں تاکہ کسی کو نہ پھودکنے کا موقع نہ ملے میں نے پہلے بتایا فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے صحابی کرام علیہم ردوان کے بارے میں قرآن تعرف یہ کروا رہا ہے کہ آپس میں ان کا بولو تو صحیح نہ یار ہے آپس میں ان کا پیار ہے جب بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت لڑائی یہ کافروں سے کرتے ہیں اپنوں سے نہیں کرتے ہاں اگر کوئی مسئلہ علج بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے توجہوں نہیں فرمایی آپ حضرات نے اگر کوئی مسئلہ علج بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے اب یہی ایک مسئلہ ہے امت کے لوگوں کا اگر سمجھ آ جائے لوگ بسوقات صحابہ کی کسی نہ کسی لڑائی کو بیان کرتے ہیں حالانکہ سٹیج پر اسی پر کفل حسان ہے فرمایا تم نہیں بیان کر سکتے ہو سیابع اکرام کے معاملات اگر ہو گئے تو تم نہیں بیان کر سکتے ہو کیوں فرمایا اپنے وڑکیاں دے بارے چبڑا نہ ماریا کرو آپ نے سمجھ نہیں آئی ہے جناب ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں ویسے جتنا چھپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ آ رہی ہے تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہاں ان کی آمنیں شاہ نہیں بیان کرنی ہیں اور آج کل کے یہ ایسے مایوس مفکر بھی آگئے یتیم العلم یزید الفکر وہ کہتے نہیں فلانکی شاہ نہیں بیان کرنی فلانک نہیں میں کہا تیرے پہ ہو دی ہو سکتے یہ حضور دے سے ابھی نہیں ہو سکتے تو وجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب ہی حضرات کی یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ ہے بھئی معاملہ ہوا ہے اس میں کیا دوسری رائے ہے لیکن اس کو آپ سوڈیج پہ نہیں بیان کرنے اگر کرنے ہی نہ تیجی ماندہ دو دو پیتے ہی نہ تیجی اگر معاملہ دا سیائی جنال گال ایوی داس بھئی مکی سلاتے اصل یہ بسلہ ہے پنجابی چاہتے ہیں سیرے کوئی نہیں لوندے جبکہ سیرے لگانی چاہیے جب سیرے لگ جاگی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا گرامی قدر حضرات اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام ان کا اپس میں بڑا پیار تھا اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تو میں کہہ نہیں رہا یہ تو ہے قرآن اور قرآن کی بات تو ماننی پڑے گی اب دو ہی راستے ہیں یا نہ مانو اور فارغ ہو جاؤ یا مانو اور بندے دے پتر بن جاؤ سمجھ آئی نا اور یہ ہیں ماننے والے جنہوں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا اور بالخصوص صحابہ اکرام علیہ الردوانوے سے دو ہستیوں کا ذکر ہے آج ایک فاروق عاظم کا اور ایک حضرت امیر محاویہ کا میں ارز کرتا ہوں آپ کو لیکن خضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تبجیو ہے سناوں آپ کو حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اب غد اہل البیت فہوا منافق فرما جو میری اہل بیت سے بغد رکھے پکا منافق ہے اپنے دلوں کا جائزہ لو اگر رتی برابر بھی ہے تو تم فارغ ہو اچھے فردہ قد کسے لوڑ دا نہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ کسے لوڑ دا نہیں اہل بیت سے پیار کر اور جب صحابہ کی بات آئی تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مَسَلُ أَصْعَابِ فِي النَّاسِ كَمَسَلِ الْمِلْحِ فِي التَّعَامِ اوکَمَا کَالَا علیہ السلام فرمائے لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے شارحینِ حدیث کہتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا اور جس سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے نہ رب پسند کرتا ہے نہ رب کا رسول پسند کرتا ہے اور نہ ہی کائنات کے لوگ پسند کر سکتے ہیں اب ایک بندہ صحابہ سے بہت بھی نکتے ہیں پیرا کے محنیل بھی محبت کرو تیرنالسی کیسے پیار کر سکتے ہیں ہم جناب فرنسیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمائے ہو بچی ہو تسی بھی جڑے بیٹھے ہو سڈیج والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات اپنا دفعہ تیرنالسی کی میں پیار کر یہ تیرے بندہ ہی کھا لی ہے اگر چاہتے ہو محبت ہو جائے تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں نے یہ تفریق شروع کر دی اور ڈرامے بازیاں شروع کر دی کوئی آل کو لے کے بھاگ نکلا صحابہ کو چھوڑ بیٹھا کو صحابہ کو لے کے بھاگ نکلا آل کو چھوڑ بیٹھا ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے اور کامیابی اور میں ایک بات بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں یہ شہر تو میرے محدث آزم کا شہر ہے نا سمجھا رہی نا فیصلہ بہت یہ تو میرے محدث آزم کا شہر ہے آپ کو اللہ نے ایسی محبت رسول عطا فرمائی تھی آپ کسی گستاق سے کبھی سلام نہیں لیتے تھے آئی تھے یاریاں پاڑی ہیں بھلکہ ساڑھے گٹے گھوڑے گھوڑ دینے سارے آئے نے کہنا کچھ نہیں سارے آئے نے تمہیں آمب لینے آئے نے چاہو دفعہ درکی لینے نا نراض نہیں ہو نا یہ کیا ڈرامے باز یہ کیا لینے آئے ہو سانو نہیں چاہی دے جنہا دیل دے بغزی آلے بیعت رکھتے تھے آئے تھے اور چالو آپ نے کار سانو پانچ چاہی دے نے بندے دے پتر ہونڈ نا جس کے اپنے ہاتھیں اٹھا کے بول سکتا ہے جنہا کسی اور دنے نا چکے نوہین ڈرام میں شروع ہو گیا نا اسی تیرے الوے کے تقریر کرنی ہے ہم نے جو قرآن و عدیس پڑھایا موس کے مطابق تقریر کرنی بیٹھے ہو تکڑے رہنا ہے تکڑے آپ نے تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے میرے بھائی اس وقت سے ہم سے کوئی نہ توقع کرے کہ جمعیت اسی کم آگے وہ ہی تقریر ہوئے گی مجھے ویسے یہاں نہیں کسی نے کہا انہوں نے کہا ہے موضوع ہے تو اسی بیان کرنا ہے اللہ اللہ تخیر صلح سمجھا رہی ہے ہاں مجھے نہیں یہاں ہوئے بالکل کھلی چھٹی ہے مجھے اپنا جو مسلک ہے کھل کے بیان کرنا ہے اور سنیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں حضور معدیس اعظم رحمت اللہ آج کل کہیں یوں کوئی اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق چڑھا ہوا ہے ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ ایک بندہ حضرتی اممہ عشاء پاک کو بھونکتا ہے اس کتے کے پاس چل کے تو کیسے بیٹھتا ہے مجھے صرف یہ سمجھا دے بس یہ سمجھا دے یہ مومنوں کی ماں ہے اپنی ماں دا گستاک ہوئے اوہ جنمی کتہ ہے تیجے مومنہ دی ماں دا گستاک ہے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ میں پھر وہاں دے جوانو بولو کیسے وہ جنت میں جائے گا کیسے تم چل کے چاہے ڈب کے نہیں مردے ہو کہ یا جندہ جی ہم جائیں گے جنا فلان کے پاس بیٹے وہ جو اہلِ بیعتِ رسول کا دشمن ہے جیجے یزید دے نہ رہلان دے تونہ دے کل بہنگا تنہو شرم نہیں یوں دی ہسی نہیں بیساک دے ساڑا اعلان ہے نہیں بیساک دے ہم کسی کے پاس توجہ میری طرف رہے بھی نراز نہیں ہوں گے آپ حضرات اس واسے ہم سے کوئی توقع نہ رکھے نہیں جی وقت کی ضرورت ہے میں کیا وقت کی ضرورت ہے ایسے بغیرتوں کو مسلک سے نکال دیا جائے بندے دے پتر مسلک جنر اے وقت دی ضرورت ہے یہ کوئی وقت کی ضرورت نہیں جدہ تیرا دل کرے ہے جی ہم پیر ہوتے ہیں تو میں کہا پیر ہیں تو ہنو آنڈے بچے دیتی رکھے تنہو پوچھنا ہی کسے نہیں کون ہے تنہو کدھ رو آیا ہے آپ در جاتے ہیں کہ مولوی سدھی سدھی گلہ کردہ کو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو آئیو تو آنو رولا سی بابی خادم رزوی دے نال بابا بھی سدھی گال ٹھوک کے رکھ دے چڑ پرہ اسی کسے اے رے خیرے نتھو کہہ رے اے شریعت دا مسئلہ ہے اے میرا پترے ساڑی کو پچھے جانا کیا مطلب دیارے تو سی اڈے نارے لائے اینی دیر تاہی تھاڈ دیش بیٹھے ہو بھی سمر صاحب ہوندے پہنے تے سمر صاحب ان خوشام دی تقریرہ کر کے جاوے میری کبر ہی تو سی دنی جانا میں تقلی یہی جانا ہے تو میں تنیت یہ کیتی ہو اے بھی مال کو ہے نوکری قبول کر لو آسی لوکہ نو نہیں بکے تو توانو بکے ہے نا نوکری قبول ہو جا سانو اور چاہی دا بکیئے اس واسے کو آپنے آپنو صدہ کرو آپنے کبلنو صدہ کرو یار اے چورن کوئی نہ بیچے ساڑے سامنے یا حضرت سرکار سیدی محدث یعظم رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بھی سب حضرات کی آپ کسی گستاق سے سلام نہیں لیتے تھے ایک مرتبہ بیٹے لوکا لین بنا لی ہونا کہ بابینوں گڑا پتہ لگنا ہے یہ طبقہ نہیں بول رہا سارے نہیں بول رہے آواز آنی چاہیے سٹیج والے بھی کیوں حضرت جی آپ آئے نا سب سے سلام لیا جب اوہ گستاق آیا آپ نے ہاتھ پچھے کر لے فرما تو کی سمجھیا بھی یسی نظرہ تھلے کی تھی یعنی تسانو اگر دس دی کوئی چاہیے نہیں اچھا اللہ سیڑتے ہوتیرنا سلام نہیں بلنا بسو کہا تو تسلام تو لے لو یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے برمایا سلام لینا اس تے جڑا حضور تے سلام پڑے سب تو بڈاک لاکے بھی جڑا شے حضور تے سلام نو چرک دے فتوے لاوے اس کتے نال میل اما بیٹھے ہو چار پانچ بندے رانگ بانگیا ہو یا ڈرے بیٹھے ہو یہ کڑی بلانس آدھ لی تسی میں آپ کو مسئلہ سیدھا بتا کے جاؤں گا دو نمبری مرول نہیں رکھوں گا بیچ میں مسئلہ سوڑ مسئلہ تکڑا ہو حضور تے سلام پڑنا منہ ہے نجائز ہے حرام ہے وہ تے یہ فتوے ساڑے نال سلام لے انہا ہے اب بڑکے مرنے پہلے پڑے ساڑتے آٹھے پہلے حضور تے سلام پڑتے پھر ساڑنا سلام لے سلام کو نہیں لے ان دے نا بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے مسکر آکے تکریر سنو کئی بندے درے بیٹھے نے جناب جاگی یہ سوڑا سا دو چار بندے موبیلہ چاہے لگے نکڑو بار ہوئے میری گل سنو غور دے نال میری گل سنو موبیلہ نال بعد لگ لیا جے دوستانی عزیز آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہنا گیا حضور سلام تے لیلو آپ نے پرد دفع ہو جڑی گل کیتی ذرا غور دے نال سنے جے فرمایا تیرے عقیدے میں حضرت ابو بکر عمر کو برا کہا جاتا ہے اگر تیرنا سلام لما نا جو لوکاں لوے کے بھی حضور لوگ کیا کہیں گے تو مڑو مکیامت آلے دیاڑے ابو بکر عمر نو مو نہیں مو خا ساکدہ میں تیرے ورگے کمینے نو چھنڈ کے پیچھے مار آنگا مصطفیٰ بھی راضی تو مصطفیٰ دے سے ابا بھی راضی تو وجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرت کی اینج دا اپنا میار رک پتا لگے بندہ بندے دا پتر جناب یہ کیا بات ہوئی کہ جناب لی منڈا منڈا سارے ٹھیک نہیں وہی ٹھیک ہے جو نبی کے یاروں کا بھی ہے جو نبی کے گھر والوں کا بھی ہے are you understand بات سمجھ آگئی ہے اور جنہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو عزت اسلام ہے شوقت اسلام ہے حضرت فروع اعظم کو عزت اسلام کہا گیا ہے شوقت اسلام کہا گیا ہے آپ کہیں گے کیسے نبی پاک علیہ السلام نے خود درشاد فرمایا جملے کا وضن محسوس کرنا کچھ گلہ ہوں دیا نے ایسا ٹیل نہا بھی لیا یہ جملے چی بڑا ٹیل ہوں دا ہے بڑا زور ہوں دا ہے اگلے نے بولنا چاہیے دا ہے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا اوکما کال علیہ السلام فرمایا اللہ عمر بن خطاب دے وسیلے دے نال میرے اسلام نو عزت عطا کرنا سارا جہان کلمہ پڑے مسلمان ہو بے کہ انو عزت ملے جملے کا وضن محسوس کرنا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سارا جہان کلمہ پڑے تو پھر عزت ملے عمروے جڑا آوے تو اسلام نو عزت مل جائے یہ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب ان کو عزت اسلام اور شوقت اسلام کا علماء نے لقب دیا ہے یہ آئے تو اسلام کو عزت ملی توجہ ہے اگر آپ نہ آتے تو آج کعبے میں کوئی نماز نہ پڑھتا جیسے کہتے ہیں نا امام حسین نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے تو آج مسجدوں میں نماز مسجدوں میں قرآن نہ ہوتا سمیہ کہہ مسیحیت ہی نہیں سی ہونی یہ عمر نہ ہوندہ سارے نماز سب کے پڑھتے ہیں سارے عزت عمر نے کلمہ پڑھ لیا داستان تو لمبی ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ سچے نہیں فرمایا ہے تھے سچے تھے فرمایا لوگ کیوں آج آپ پہ کابچ پڑھنی ہیں فرمایا کیوں فرما لوگ کانو پہتا لگیا کسے جنے نے کلمہ پڑھے اے کھڑی گل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت صحابہ ہر صحابی نبی دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جزاک اللہ شیر اہل سنت حضرت علامہ مول اللہ مفتی سمر باستاری صاحب نعرہ مالکان دے لاؤ کتے ہیں دیکھنے نعرہ اندینے یار مالکان دے نعرے لاؤ بہرحال یہ محبت ہوتی ہے آپ مالکان دے نعرے لاؤ یا میں راضی ہو جانگا اللہ دی قسمیں ماں ترتے راضی ہیں میرا نعرہ نہیں لانا بیٹھے ہو اور ویسے ہے جڑا شیر اللہ لفظ اس میں ویسے نفرت ہو گئی اسی پہلے بڑے شیر پاڑے سنو سارے لکی رانی سرکسالے لائے گئے کیوں جیریزوی صاحب ہے نہیں جاندار جملہ کے نہیں ہے کلیجہ پاڑ کے رکھ دے وے ہو دا ہے سارے لکی رانی سرکسالے لائے گئے سانو وہ شیر نہیں چاہے دے جڑے بعد لکی رانی سرکسالے لائے گئے سانو وہ شیر چاہے سانو کتا چاہیدہ ہے پر ہووے تک ہو سی آزم دا وفادار نا جا کے بیٹھئے جا کے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں حضرت فاروق اعظم نے آگیا پتہ لگیا کسے جنے کلمہ پڑھے آئے آج ہم کعبے میں آکے نماز پڑھیں گے آپ نے کلمہ پڑھا ایسا نعرہ تکبیر ہوا کہ پورے کعبے نہیں مکہ کی درو دیوار ہل گیا اور لوگ کہاں کہ کی ہو یہ ہے کہنے لگا آج تُسا مر گئے ہوتاں اہمیں آگا کہتاں مر گئے رڑ گئے اور تورڈے پلے کا ہویا کی ہم نے کہاں عمر نے کلمہ پڑھ لیا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر پاک آپ کو پتا ہے ادھر دیکھیں میری طرف جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس دن ٹوٹل مسلمان کتنے تھے انتالیس مسلمان تھے گیارہ عورتیں تھیں چارلیا کونیسی ہویا میرے کلو ریز بھی ساٹھے تھے ہتھاوڑا غوث پاک دا جے مطلب اندس آجا تو سیوہ اشارہ سمجھیا کرو کہیں دے اچھاڑ یا نہیں ہونا جدو تک اسلام دے وچ نہیں سی پھر اچھاڑ یا نہیں سی ہونا تسانیہ نے آکھا اسی کرنا ہی تے رہے بچالیس قدد پورے حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا ٹھیک ہے آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا بیس صحابہ ایک لائن میں بیس ایک میں ایک لائن دے اگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ اسعد اللہ واسعد رسولہ یہ آپ کو لقب ملا ہے حضور اکرم علیہ السلام کے جان عصار چچا ہیں توجہ ہے نا جب آپ شہید ہوئے تو نبی باگ نے پتا کیا کہا تھا حضرت کے اندرے ہیں مرن تو بعد کسی نے یاد انعلم بکنا ہے حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا حم رسول اللہ یا فائل الخیرات یا کاشف القربات و یا ذاب بن حم وجہ رسول اللہ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں پڑھ امام کسطلانی کو آپ نے فرمایا اے حمزہ اے رسول کے چچا اے خیرات بانٹنے والے اور اگلے جملے کا ترجمہ دو نمبر بندہ نہیں اس پہ بولے گا مجھے ایک نمبر بولنا چاہیے اور فرمایا اے مشکلیں حل کرنے والے حضرت امیری حمزہ کو میرے نبی کہہ رہے ہیں یہاں مولا علی کو کہا جائے تو کہنیوں کے چیرے بگڑ جاتے ہیں میں کہا علی دا ذکرو بے تم بڑا حلالیاں رمیدی سے آرنا ہو بے ان کے چیرے بگڑ جاتے ہیں اے مشکل تو صرف اللہ حل کرتا میں کہا اے شرم کر اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو مسئلہ تو یہ ہے نا یہ مسئلہ نہیں سمجھتے گرامی کا درہزرات آپ نے جو فرمایا توجہ طلب بات ہے آپ نے فرمایا اے مشکلیں حل کرنے والے نبی پاک خود فرما رہے ہیں نبی نے نہیں پتا اب یہ شرک ہو رہے ہیں اے فوت ہو گئے نے شہید ہو گئے نے اس تو بات پکار نہیں جانا پکارا تو زندہ کو جاتا ہے میں کہے یا دوتے ہوئے مسئلہ ہی نہیں سمجھایا جناب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے جنگ میں نا ایک شخص نے نبی پاک کے چہرے پر حملہ کرنے کوشی ہے حضرت امیر عمزہ سامنے آگئے حضور نے فرمایا واہ یہ ہے جو میرے چہرے کی حفاظت کرتا ہے یہ دا مطلب ہے اگر کوئی حفاظت کرے نبی نو پساند دوندہ ہے ایسا نو بھی کئی بندے راتی مار کے سندھنے سویرے فیر اٹھلونے آئے لیکن مالک ضرور پساند کردے نہیں یہ عقیدہ دے نیڑے کسے بندے نو آن نہیں دندہ بعد عقیدہ کوئی نہ ہوئے ہی پورا ٹیل دے نال تقریر کری دی اللہ دے فضل دے نال اور اس بات کو سمجھئے میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیس صحابہ ایک لائن بیس میں ایک لائن ایک کے آگے حضرت فروع اعظم دوسرے کے آگے حضرت امیر عمزہ دو جنہیں تلواراں پھڑنیاں باقی پیچھنے درمیان دویچ حضور نے ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا نبی پاک علیہ السلام یوں مکہ میں داخل ہوئے کڑا ماں نے جمعیہ سی گیاوے آپ نے فرما آؤ نیڑے ہونے تو آڈیاں بیویاں نو بیوہ کران تے بچیاں نو یتیم کران تے کران تو آڈے ٹوٹے سارے ڈر گئے ہوئی کڑا جنہ آگیا جی اس کو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم اللہ اکبر بتائیں حضرت عمر پاک کی شان کیا ہے یہ شان آپ کی وجہ سے پہلی نماز شروع ہوئی ہے کھلے عام کسے بول لے چاہنا رمیں اے آج تیریا مسیطہ نماز اندی پہی ہے نا مسیطہ بڑیا نہیں آبادن اے صدقہ عمر دائی اس واسطے نمازان پڑیا کرو عباد کرو مساجدنو اور پھر اگلی بات بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرما یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں صحا میں روایت نہ ہو مزیمہ دار ہوں نبی پاک نے فرما ترجمہ سنکے جی بولنا لی گالاویت بولنا ہو جا نہیں فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شیعہ نسان جس بندے سے سب سے پہلے سلام لے گا وہ میرا عمر ہوگا پانچار بندے ہاتھ تلے رکھیا دون ابرینہ کار ذکر عمر ہے جس سب سے پہلے اللہ اپنی شیعہ نسان سلام لے گا وہ کون ہوگا میرا دلانا پہ بول اور اگلی بات فرما اور اس کا ترجمہ بھی سننا ہے فرما جس پر قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے اپنی شیعہ نسان سلام بھیجے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا اور نہیں جنہی زندگی تو یہ گال نہ سنی ہوگی اس گالوں سمجھ اہلِ علموں نے کڑ کے کہہ رہے ہیں توڑے نال مخاتبہ فرمایا اللہ اپنے دستے قدر سے پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں لے جائے گا میرا عمر ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت عزمتِ صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جس کو سمجھ آئیے گوڑے چھڑ کے بہو بھتر چوکڑیاں مار کے باؤ تکڑے ہو کے باؤ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آن پہ درہات ایمان آل دستو گال سن کے چاہ سائیے کے نہیں آئیے یہ ہیں حضرت فروق آزم رضی اللہ عنہ اللہ قیامت والے دن اپنی شیعہ نشان جس سے مصافہ فرمائے گا اللہ جس پہ سلام بھیجے گا اللہ جس کو خود جنت میں داخل کرے گا وہ کون ہے حضرت کسی بھول میں نہ رہنا نکلیں بھی سونے آموبیل دے بچوں بڑی مانگی تقریر ہے یقین اللہ تکار نراز تو نہیں ہوئے نا 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 ویڈیو انٹرنیٹ تے ہزاراندہ حسابنا پینجہ نہیں ہوتے سون کے چاہ سلامی پر ہون اکھے چاک پا کے گال سونے میں آدم ہے توجہ بٹ جائے تو مجھے سبق بھول جاتا ہے ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات ذرا غور کیجئے یہ ہیں حضرت فروع کے آزم اللہ رب العزت محبوب پاک علیہ السلام کے ایک غلام کے ساتھ کیا اظہار محبت فرمائے گا اور صرف ایتھ گال نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود رشاد فرمائے آپ نے فرما لیکل امت محدسون مختلف الالفاظ وطرق وصند روایت موجود ہے فرما ہر امت میں ایک محدس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدس ایک ہوتا ہے محدس محدس کا معنی جو حدیث کا علم رکھنے والا ہو اس کی پھر آگے ٹرم ہوتی ہے نا کہ اس میں شیخ الحدیث کون ہے حافظ الحدیث کون ہے حاکم کون ہے یہ اس کی پھر آگے ٹرمیں ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے بری بات کی تعریفات الگ الگ ہوتی ہیں لیکن ایک ہے محدس یہ کس کو کہتے ہیں اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے محدس وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرے ڈائریکٹ اور اسے ہر بات کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جائے اور جو پتا چلے بالکل ٹھیک پتا چلے تو وہ جو نہیں فرمایا آپ ادرات نے پانچار بندے چوب شاہ بن کے بیٹھے ہو ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جنیزوں پر چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں اس واسطے جاگئے فرما لے کل امتن محدسون فرما ہر امت میں ایک محدس ہے وہ فی امتی اور میری امت میں عمر بن الخطاب جو میری امت کا محدس ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے یہ میرے نبی نے فرمایا توجہ میری طرف کر میرے بیٹے انہیں اشارہ نہ کریں پیچھے توجہ میری طرف کر فرما ہے میری امت میں جو محدس ہے اس کا نام عمر بن ہے جس کے دل پر ڈائریکٹ میرا رب الہام فرمائے ہر مسئلہ صحیح ہو جن کو ٹہڑا رب نہ ہونے دے اس حضرت فروق آزم سے کوئی نفرت کرے تو وہ خود ٹہڑا ہے تو جو ہے کہ کوئی نہیں میری بات کی ویسے آپ سمجھنی چلو میں بات کھول دیتا ہوں یہ ہے محدس جس کا دل ٹہڑا نہیں ہو سکتا جس کا مسئلہ نہیں ٹہڑا ہو سکتا جس کی نظریہ اور سوچ اور فکر اور مسئلہ وہ ٹہڑا نہ ہو اسے محدس کہتے اور وہ مر رہے بندے دے پتر دی عمر دینا یاری لاغ سکتی یہ بے بد نسل کبھی عمر سے محبت نہ کرے گا میری بات لکھ لیں آپ کہیں گے دلیل میرے نبی نے فرمایا چوتھی حدیث ہے جاکے دے بیٹھے میرے نبی نے فرما انی لانظرو الہ شیاطین الجن والانس قد فررو من عمر ہونہ دیس دا ترجمہ سون دوڑے یا تے میں یا تے بولانا لی قوم کدھی حضور دیاں حدیث سانتے بولونا تے مولوی کدھی شیر نہ پکاؤن مولوی حضور دیاں حدیث سان جاد کر کے ہون یہ ساڑی کمزوری ہے سیٹ کرا اپنے آپنو نگل دوڑے یا مانیا چو اپنا مسئلہ کالے پاسے آ میرے محبوب پاک نے فرمایا انی لانظرو الہ شیاطین الجن والانس قد فررو من عمر فرمایا میں نے دیکھا توجہو میں نے دیکھا جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں یہ دا مطلب انسان نہ چوی شیطان ہوں دے یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے اب جب شاہ بن کے نہیں بیٹھنا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ میرے عمر سے بھاگ رہے ہیں لوڑی ان میں کی جملہ بولنا گیا سجیے کبے دیکھنا جہاں 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 نام بولے ہاتھ تلے رکھیا کو رولہ انہیں میں کیا انسان دی عمر دن حال بڑھنی ہے شیطان دی کدھی بڑھنی نہیں سکتی انسان دی بڑھنی ہے کدھی شیطان دی شیطان نو نا سنگھ نے نا پوچھڑ ہے تے نا نمبر پلیٹ ہے شیطان دی سوک کی جائے نشانی حضرت عمر دا ذکر سنکے جائے جاوے ساڑ مٹھا بول مٹھا بول مٹھا بول کی جائے کو سننا لے ہی ہاتھ چوک کے بول یہ جاوے ساڑ تے نا سنکے جاوے مر وہ تا مو ہو دے جی میں فٹے مو ہوں دے سمجھ جا شیطان ہے دیا 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 کیا بات ہے انسان اور شیطان میں پہچان ہی حضرت عمر رضی اللہ کی ذات ہے اب یہ تو بات بیان ہوتی ہے اور یہ سنی کے سٹے سے بیان ہوتی ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہے اور وہ کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اے علی جو منافق ہے وہ تجھ سے پیار کر نہیں سکتا جو مومن ہے وہ تیرے پیار کے بغیر رہ نہیں سکتا فرمایا مومن اور منافق کے درمیان پہچان علی کی محبت ہے میں نے کہا اسی طرح شیطان اور انسان کے درمیان پہچان محبت عمر ہے ہاں چوکے بولو سنیوں قومنوں ایک پاس ساتھ دس ہی ہے دویں دس اس قومنوں پتہ لگے میں جانا کے دے پاس ہے سنیوں کا سینہ ایسا ہے حب علی کی بات آئے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں علی میرا ہے اور فروک اعظم کی بات آئے تو کہتے ہیں عمر میرا ہے یہ ہوئی نا گال ایک دا نام آوے دوہ دا نام آوے ساڑی جا لخ لانتہ بغیر تا تنہوہ یا نہیں جاندی زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دو نمبر بندہ نہیں بول سکتا زندہ بندہ بیٹھے ہو بیٹھت رکڑا ہو کے بہو اس واسطے یہ موضوع یہ آپ نے ایسا دے دیا ہے حضرت فروک اعظم فرمایا شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو فرمایا بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے میرے عمر سے آج جو بھاگ رہے ہیں پوچھا نہ کرے کونے اے شیطان بھاگ جاتا ہے بس کتوں بیٹھے ہو حضرت عمر سے پیار کر مردہ کیوں ہیں یہ درہاں نبی نے پیار کیتا ہے نبی دی آل نے کیتا ہے اہدنا تینیوں پیار نہیں ہے ہمیں یہ ہمیں وچپ ہے ادھر آؤ اگلی بات بھی سناؤں آپ حضرت کو اور یہ بات سمجھنے والی ہے ادھر دیکھیں اوہ پتر اوہ باد اچھ میری بات سن ادھر دیکھیں اوہ بڑی چاہ ساری اوہ وچھے ہی ناتا شروع کر لیں ہیں اب تمہیں میں ایک اور بات بتانے لگاؤں اور اس بات کو نہ کاش کہ کوئی سمجھے اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے آپ نے دیکھو گا بس اوقات بندے جب جوان ہوتے ہیں نا رات کو سوئیں تو خواب کے اندر کوئی ایسا شیطانی مندر دیکھتے ہیں یا کوئی عرضہ لاحق آتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے ہے نا جی علماء نے یہ وظیفہ دیا سونا فرماتے شاہ والیورم جیسے دلوی کو پڑھ اعلی حضرت کو پڑھ شیخ مجدد کو پڑھ مفسرین کو کر محدثین کو پڑھ اصولی جین کو پڑھ ان صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں جس بندے کو یہ عرضہ لاحق ہو کے سوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عرضہ لاحق ہو تا ہے جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے غسل کرنا پڑتا ہے جملہ سنیجے سمجھ آوے دا فرمائے آپنی انگلی دے نال آپ نے سینے تے لفظ عمر لے طلب ستان کا دیا منانا کرے گا یہ ہے میرا عمر اگر بندہ سو جاوے عمر دا ہو کے ایسی دی تیسی شیطان دی نیڑے نہیں لگ سکتا جدو حضرت جزاک اللہ جدو حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے پھر شیطان دی کی مجالے کے نیڑے لگڑا پھر انسان ہی نے جنے نیڑے لگڑا سبان اللہ کہندے رہے نا یہاں توجہ ہے بیٹھے ہو دوائیاں لینے جاتی ہو حکمہ کے پاس حکیم و دعائی دے دیو یار اے مسئلہ ہے تو ہمیں نیند کے اندر یہ عرض لاحق ہو جاتا ہے میں کہاں دوائی نہ لے تینو علمی دوائی دیکھ کے جانا حضرت عمر دا نام انگلی دنالا انجلے لکھ کے ساؤں جا شیطان دی مجالے چھتے رہے کیا شان ہے یار کیا شان ہے یار گرامی قدر حضرات صرف یہاں بات نہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا بات کو آگے بھی لے کے چلے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد میں نے باہر صورت آپ کی جان چھوڑنی ہے باہر صورت سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ چونکہ صبح جمعہ بھی ہے گرامی قدر حضرات اب اس مسئلے کو سمجھئے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ تا فرمایا حضور فرماتے ہیں میرے آج کی رات جب میں گیا جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا توجہو پتر ادھر دیکھنا بیٹے بیٹے ادھر میری طرف نراز نہ ہوں تسی ساڑی فوجو تے تو انہوں بڑی لوڑے اگل نہ سنے یہاں کرو میرے چاند کچھ نہ ایک دوسرے کو چھڑا نہ کریں بچو ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کی تا میں دے و جاما میں پوچھیا لمنحاز القاسر یہ محل کس کا ہے فرمایا لراجل من العرب عرب کے ایک بندے کا ہے حضور فرماتے انا العربی میں عربیاں اے میرا ہے نہیں فرمایا پھر کس کا ہے کہتے لراجل من امت محمد حضور یہ آپ کی امت کے ایک بندے کا ہے فرما آنا محمد میں نے خود محمد ہے فرما نہیں یہ آپ کی امت ہی کا ہے فرمایا کس امت ہی کا ہے فرمایا وہو عمر ابن الخطاب حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے حضور فرماتے ہیں میں پھر اندر نہیں گیا حضرت فروق اعظم بڑی غیرت والی شخصیت تھے آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے فروق کی درہ میری گال سن آگئے فرمایا راتی میں جنج مالوے کھا ہے تیرا اچھا فرمایا سونا میں نے بڑا لگیا میری سلاس ہی میں اندر جاما لیکن مجھے تیری غیرت یاد آگئی میں نہیں گیا حضرت فروق اعظم دھاڑے مار کے رو پڑے آقا سارے جہان سے میں غیرت کر سکتا ہوں آپ تو میرے سردار ہیں لیکن حضور بتا رہے ہیں حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیرت والی شخصیت تھے آپ کو بتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلے سارے بندے آکے آپ کے پاس بیٹھتے تھے آپ کے گھر میں ساری باتیں ہوتی تھی حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ہوا تھا وہ وفد میں کچھ لوگ تھے جو بار بار اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے نبی پاکی بیویوں کی جانب آپ کو اچھا نہیں لگا فرمایا یا رسول اللہ آئیتو بعد پبندی لا دیو میں انہوں نے ایک گال چنگی نہیں لگی آپ خموش ہو گئے خموش اس لیے ہوئے کہ عمر تیری تگال ٹھیک ہے پر جب تک رب نہ کہے اب اس کو کہتے ہیں موافقات عمر کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے عمر چاہتا تھا اللہ نے ویسے نازل فرما دی اس کو موافقات عمر کہتے ہیں حضرت فروق اعظم نے یہ مشورہ دیا اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی فرمایا کہ اے محبوب وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب آج کے بعد جو بھی بات پوچھے گا پردے کے پیچھے آکے پوچھے یہ ہے حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان اللہ نے وہ مقام و رتبہ آپ کو عطا کیا بات تو بہت دور جا سکتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ عُمَر فرما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس کا کیا مطلب مرے بعد نبی ہونا کوئی نہیں اگر ہوتا تو عمر ہوتا عمر کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت جاری رہتی تو نمبر عمر کہتا لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا میں نے کہا یار اگر میرے نبی کے بعد عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکا تو قادیان کا کمین کیسے بن گیا ہے بات سمجھائیے آپ سب ہی حضرات کو تو یہ کمینہ شخص کیسے بن گیا ہے اس بات کو سمجھئے میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ ہمارے نبی مدینہ کے تائیدار ہیں تائیدار ختم نبوت ہیں ٹھیک ہو گیا اب آئیے ذرا تاکہ بات کو سیرے لگائیں حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا بلکہ یہ تریمہ دی شریف میں حضرت مولا علی خود اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی خود روایت کرتے اور وہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں میں بیٹھا حضور نے فرما رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر پر رحمت فرمائے میں نے عرض کی حضور کس بات پر یعنی یہ محبت کی بات کہہ رہا ہوں تشریحاً و تفصیلاً سنا رہا ہوں فرمایا اس لیے زب وجنی ابنتہو کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اس لیے ابو بکر کے لیے دعا کر رہا اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہوا ہے اور اے ادا میں نے ابو بکر دی بڑی پسان دے میں ایس واسطے دعا پیا کرنا اس حدیث میں چار یاروں کا ذکر ہے اور جو کہتے ہیں چار یار نہیں نہ لگا نجید انہوں دی موت بھی ہونے ہو جائے گی سمجھا رہی ہے آپ نے پھر فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَادْدَارِ الْحِجْرَةِ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر واسطے دعا ماں کیوں نہ کران ہجرت دیرات میں نے موڑ دیانتے چوک کے لیا گیا ہے تین چیزیں یاد کر کے حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی آپ نے برما رحم اللہ عمر اللہ عمر پر رحمت فرمائے کہا کس بات پر کیا یاد آ گیا توجہ میری طرف رہے فرمائے فرمائے میرا عمر ہمیشہ حق بولتا ہے اگرچہ حق ہوتا کڑا ہے حق کڑوا ہوتا ہے فرمائے پا میں کڑا ہے عمر بولنوں نہیں باز ہوتا بولنے ہی بولنے اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے فرمائے اگرچہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں عمر کو پرواہ نہیں کرنے لما سچ نہیں چھڑنا اللہ اللہ تی خیرت اللہ میں سچ بولنا ہی بولنا ہے یہ ہیں حضرت فروع اعظم جن کی اس ادائے سچ کو لے کر میرے نبی ان کے لئے دعا کر رہے ہیں پھر فرمائے رحم اللہ عثمان توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی فرمائے اللہ عثمان پر احمد کرے حضور کیا یاد آ گیا فرمائے تستحیی الملائکہ فرمائے عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں ایڈیا حیامال ہے میں آج آپ نے اس غلام باستے دعا بھی نہ کرا پھر میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ علیہ یا اللہ میرے علی تے بھی رحمت فرما اور ادھر دیکھیں روایت بھی حضرت علی نے بیان فرمائی ہے ترتیب دیکھو پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی حضرت علی نے نہیں آکے بدلو تاکہ پہلے نمبر میرا اسی واسے ہمارا عقیدہ ہے دما دم مست قلندر ابو بکر دا اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے کبھی سننی ہو سکتا سارے بولو سننی ہو سکتا آج کل کئی ناد خان قوال اور نقیب کہتے دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر میں کہا تیرا عقیدہ غلط ہے سانو عقیدہ قوال تنی نہ دینگے سانو عقیدہ دوم تنی نہ دینگے سانو عقیدہ علماء دینگے جیڑا قرآن و حدیث دے ویچ موجود ہوئے مو نمتہ کھوتا پھڑوں لتھارے دن ڈکیا کرو خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ لے مجھے آپ کی یہ عداب بڑی پسند آئی آپ ایک مرتبہ سٹیج یہ ویڈیو آپ نے دیکھ ہی ہوگی کبھال نے ایک پڑھیا دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر آپ نے فرمائے چوپ پہتے قوالی بند کر سبی کرو لے کے آپ نے منگوا لیا بڑے مجمع میں آپ نے فرمائے میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں توجہ ہے نا آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں میرے باپ ہیں لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا کیوں فرمایا مسئلہ عقیدہ دا ہے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے میرے پیو علی نے ہاں پاکے ہے کہ جیڑا میری شان وداوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے میں تمہاراں کا لٹر آپ نے توجہ نہیں نا فرمائی آپ نے فرمایا چپ تُو نے غلط کہا ہے سانو عقیدہ انہوں نے قوال دینگے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے کس کا ہے ابو سارے بولے ہاتھ اٹھا کے کس کا ہے پہلا دوسرا نمبر عمر کا ہے تیسرا نمبر عثمان کر چوتھا مولا یہ ترتیب امت میں کسی نے نہیں بدلے سوائے بد نسلوں کے کسی نے اس کو نہیں بدلا ہے یہی بات ہے مولا علی نے خود نہیں بدلا ہم کسی کو کیا بدلنے دیں گے میں کہا تیری ہرش ہے بدل کے رکھ دیں گے مو وی کلمہ وی وزو وی ہرش ہے تیری بدل کے رکھ دیں گے پہ عقیدہ نہیں بدلے آ جا سکتا زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی اللہ اکبر گرامی قدر حضرات نبی پاک الاسلام نے فرما یا اللہ میرے علی پر احمد کیا یاد آ گیا فرمایا اللہ امدر الحق ہی صدار ترجمہ سن فرمایا یا اللہ جدر میرا علی جائے ادھر حق چلا جائے سمجھانی جدر علی جائے ادھر حق جائے اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق سمجھائیے یہ بعض علماء نے بطور روایت اس کو بیان فرمایا ہے بیٹھے ہو جہاں علی ہے وہاں حق ہے جہاں حق ہے وہاں علی ہے نبی پاک علیہ السلام نے چاروں یاروں کی شان بیان کی جس میں حضرت عمر بھی ہیں یہ رامی قدر حضرات اب بات کرتے کرتے تو بہت آگے چلی جائے گی لیکن وقت کا دامن میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے اے پھاڑ لو ادھر کل پھڑاو رہے ادھر کر رکھ دے ادھر ہوں ناتھ لائیں انو چونکہ آپ نے ساتھ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر بھی رکھا ہے سبحان اللہ بعض لوگ ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں آپ نے پیو دادے پورے نہیں نا لاب دے بندے دے پتر بنو صحابی رسول ہیں اور آپ کو پتا ہے صحابی رسول کا شان مقام و رتبہ کے پتا ہے ویسے آپ کو کل امت کے غوث کتب عبدال جمع ہو جائیں صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اللہ نے یہ مقام و رتبہ دیا ہے حضور کے صحابیوں کو حضرت امیرِ معاویہ نبی پاکہ صحابی ہیں اور پتا ہے کون سے صحابی ہیں کاتبِ وحی صحابی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کا نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے ان کی تعداد علماء نے تیس کے قریب قریب لکھی ہوئی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ کم ہی ہے زیادہ بھی ہے ان میں سے میں نے پہلے بتا دیا پتر زیادہ بھی ہے کم بھی ہے لیکن جو قول مجھے یاد ہے میں نے وہ سنایا ہے تو یہ جو کاتبانِ وحی ہیں حصیت کا نام حضرت امیرِ معاویہ بھی ہے سمجھا رہی ہے ان کا اصل نام ہے معاویہ اور امیر کیوں کہتے ہیں بیس سال صحابہِ کرام کے دور میں اور کون سے خلفہِ راشدین حضرت فاروقِ عاظم کے دور میں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا حضرت فاروقِ عاظم حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا علی ان کے دور کو اگر ملایا جب بیس سال تک یہ حاکم وہاں رہے گورنر کے طور پر اور بیس سال جب حضرت امامِ حسن پاک سے صلاح ہوئی تو اس کے بعد پھر چالیس سال تک پہلے بیس سال گورنر پھر حاکم اس واسطے ان کو امیر کہا جاتا ہے امیرِ معاویہ صرف معاویہ بھی کون باطل ہو جاتی ہے پر کلنا نہیں کہنا معاویہ نے دکھتا ہے میں کہا معاویہ دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہوی کہنائیں اب ہاں سمجھائیے جناب ان کو امیر کیوں کہتے ہیں میں نے اس کی صرف ڈیفینیشن اور وضاحت کیا تاکہ آپ کو پتا چلے گرامی قدر حضرات اور سنیا یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے حضرت امیرِ معاویہ وحی لکھتے تھے اور آپ کو پتا ہے وحی لکھنا کتنی امانت کا کام ہے جس پر نبی اتنا اعتماد کریں کہ یہ امین ہے یہ خیانت نہیں کر سکتا اس کا نام امیرِ معاویہ ہے صحابی ہیں پہلا رتبہ سمجھو ہے کاتے میں وہیں ہیں دوسرا رتبہ انتیس را بھی سونتے ہیں ہوسلے دنال بولیں ان کی سکی بہن جس کا نام امہ حبیبہ ہے امیرِ معاویہ پاک رضی اللہ عنہ کی سکی بہن وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے یہ رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ سمجھو ہے یہ رامی قدر حضرات کوئی عام گل نہیں ہے یہ حضور کے رشتہ دار ہیں کہہ دنے حضور دے رشتہ دارہ دہ حیات کرو تمہیں کہ اے بھی رشتہ داری اے دہ حیات ترے پیونے کرنا ہے اے تیسل مسئلہ ہے نا یہ بھی رشتہ داری بوتر ہے یار جیدی سکی بہنڈ بھی باگ دی بیوی جووے سننی تو بولو نا کہی موہ یاڈ کے بیرے ہوئی تیہ میں نو دکھ ہوندا ہے میں تو انہوں گل سنا رہاں بیٹھا نا کیوں میں ذمہ دارہاں سونے آ سکتہ نہیں سنے آتا میں کی کراہ اے شان ہے اے رشتہ داری ہے اور حضور نے فرمایا در سون تنو عدیث سنا ماتا کہ تنو سمجھا بے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا ہے یہ کانزل المال کے اندر علی المتقی الحند نے لکھا فتاو رضیوں میں سیدی آل حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا کیا فرمایا جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہے یہ حدیث مصطفیٰ ہے توجہ ہے اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے سوائے دل کارے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا دل نو نوری کرتے نو مسئلہ سمجھاوے ان کی سگی بہن نبی پاک کی بیوی ہے اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی باس کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے میں کہا ہی ترولہ ہے نا تیرا پیو چودہ سو سالہ بعد مار جو ہے میرے ابی دعورس ہے حضور افتاب بلایت نے حضور ولیہ کامل نے کی دلیلی تیرے کو لوں کندبہ لوکی کہیں دینے بڑی لوکوں دیکھیں سارا کچھ ہو گیا ہے تو جنہوں سے ابھی مصطفیٰ نے آکھے ہے عودتنو یادی کو نہیں بندے دا پتر بڑھنے یار حضور نے خود فرمایا اللہم معلمہ الكتاب والحساب واقع العذاب حضور کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو لکھنے لکھانے کا سمجھنے سمجھانے کا علم دے اور فرمایا اس کو ہر قسم کے عذاب سے بھی بچا یہ حضور جس کے لیے دعا کر دیں یہ ہیں حضرت میرے معاویہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جب حضور کے صحابی ہیں اور رشتداریہ تنگال موک گئی اب تماشا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے میں نے کہا ادھر دیکھو پتہ جنگ نفسانی خواہشات کی نہیں تھی اس کا مسئلہ یہ تھا حضرت عثمانِ گنی شہید ہو گئے حضرت عثمانِ گنی ہے میرے معاویہ کے چچا کے بیٹے تھے اور حضرت میرے معاویہ رہتے تھے شام میں آپ نے پیغام بے جالی تو اڈے ہوں دیا مدینے چاہید ہو گئے بندے پھڑو سارے مار سٹھو آپ نے فرمایا کہ پہلے میری خلافت مستحکم ہو جائے آپ بندے لب کے قتلت دون چونے کیتا ہے نا یہ ہون ریز آنے تھی نہیں ماریا آپ انہوں پھڑ کے حضرت مولا علی کا موقف ٹھیک تھا درست تھا آلہ تھا صحیح تھا سبحان اللہ اور اس کو آسان لفظ و مقت حق تھا سمجھا رہی ہے جی اگل سمجھو ذرا لیکن حضرت عثمانِ امیرے معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے دل میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی اے گھر نہ لیجے آپ یہ کہہ رہے تھے بندے مارو بس اگرچہ آپ کا موقف حضرت علی کے موقف کے مقابلے میں درست نہیں تھا یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کڈہ سونا ساڑا مسئلہ کے اللہ دی قسمیں مسئلہ بھی صحیح داست دے جے تو کسی دی توہین بھی نہیں کر دے جے حضرت میرے معاویہ کا موقف ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے آکے آپ کہیں دے سنبی قابو تربی آئینے ادھوڑا نائٹ تھی پھڑ دیو توجہ ہے نا آپ صرف یہ کہتے ہیں مولا علی فرماتے تھے سارے کیوں جڑے ہین پھڑ کے خلافت مستحقم ہو جائے آپ پہنے نا ہین جی کب کرانچو کڈاں گئے آپ بات بالکل ٹھیک تھی بس یہ اصل مسئلہ تھا بات طول پکڑ گئی جب طول پکڑی آپ کو پتا ہے جب دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے نا ہمیشہ تیسرا گروہ فیدہ اٹھاتا ہے توجہ ہے آپ سب ادرات کی علماء بیٹھے ہیں یہ مسئلہ سمجھ لو ان کو کہتے ہیں خارجی او نا مولا علی دے سن نا میرے محاویہ دے سن دونا پاسے انہوں نے تندور تا کے رکھیا چوک کے رکھیا کم آمنے سامنے آگئے لیکن میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں بڑے مٹھے جائے حالانکہ چیلنج بندہ اچھی کردہ میں مٹھا کرنا لگیا آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تمام میں یہ لکھا ہوا حضرت علی سے پوچھا گیا جنگ ہو گئی ہے تو اڈے بندے بھی شہید ہوئے حضرت امیر محاویہ دے بھی کی فتوہ ہے تو اڈا حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلا ہو فی الجنہ فرمایا جڑے ساڑے پاسیوں فوت ہوئے نہیں اووی جنہ چگئے نہیں جڑے اودروں فوت ہوئے نہیں اووی جنہ دے بچ گئے انہاں پوچھے کیوں اے مولا علی دا فتوہی اب حقائق سمجھو کیوں فرمایا اس لیے نہ ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی نہ میرے دل میں تھی وہ اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھے میں اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھا لیکن یہ اب نظائی صورت پیدا ہو گئی تو ظاہر سی باتیں تلواریں تو اٹھنی تھی ان کا اپنا موقف میرا اپنا لیکن میں نے پہلے بتایا حق علی ہے لیکن آپ برا نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی حضرت امیر محاویہ کو مولا علی سے کوئی دشمنی نہیں اور حضرت مولا علی نے بھی یہ نہیں آکیا میں میرے محاویہ تریگالی نہیں مرنی نہیں چھڑ پرے نہیں ماما مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا ہوا سمجھا رہی ہے لوجی اینی گلسی تیسرے ہم بندیاں شتانہ دی وجہ تو یہ سارا کام ہویا ہے اور اے جناب علی حضرت میرے محاویہ دے دوارے ہو گئے جبکہ حقیقت کے ادھر دیکھیں میری طرف میں پھر وہی بات کروں گا میرا چیلنج ہے جس کو آئی تک سمجھ نہیں آئی نا اے گل میرے چیلنج ہے تو عورتے سنو میں نے کہا لڑائی ہوئی حضرت علی کے ساتھ کہندہ بالکل اس سے واسطے تو کہندہ مامیر معاویہ نو ماندہ نہیں میں کہا ٹھیک ہو گیا تیری ایک منٹ واسطے گل مان لینے جڑا علی نے لڑے نہیں نا مننا چاہی دا اخی نہیں میں کہا میں تنو بخاری چو بخونا زور نے پہلے بشارت دیتی سی جڑی تو کتاب جڑے مسلک دیکھے میں تاریخ دی چوکے تنو بخانہ اے بندہ جنو تو نہیں ماندہ پیا اے دنال حضرت امام حسن نے بھی صلاح کیتی ہے امام حسین نے بھی صلاح کیتی ہے میں تنو گاڑا مندہ نہیں کرتا میں نے سیر بھائی مسلہ سمجھا دے چودہ سو سال آباد تو کہنے میں نہیں امیر معاویہ نو ماندہ میں انو داس امام حسن نے کیوں صلاح کیتی میں کہتے اے تنی میں نو پتا میں کہا پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا کھجڑ ہوں میں تو سجی نہ ہوں دا اے تیسلتے نو مسلہ جڑتے نو کی دکی سے دسیا نہیں جب صلاح لڑائی کی باتیں کرتے ہو ظالم ہو صلاح کی بات بھی بتا دو صلاح کی بات بھی بتا دو صلاح بھی ہوئی ہے اور اسلام دا تماشا نہ بناو اور اگلی بات یہ تک میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیس سال تک حاکم رہے حضرت میرے معاویہ بعد میں بیس سال تک پتا کیا انداز تھا اگر آپ جا گئے تو سنا دوں میں آپ حضرات کو اللہ اکبر حضرت امام حسن جب آپ کے پاس آتے تھے ادھر دیکھیں میری طرف مفتی آمد یار خانیم نے لکھا اس بات کو جب آتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ صلاح کے بعد کی بات ہے یہ لڑائی یا مڑائی یا سب پہلے ہو گئے یا سب روڑے مو گئے اس تو بعد دی گل ہے حضرت امیر معاویہ اپنی سیڑ سے اٹھتے نیچے بیٹھ جاتے اور حضرت امام حسن کو بٹھاتے اپنی جگہ پر ایک بند نے مجھے حضوری ننہو اٹھتے بٹھاؤں دیو خیرتے ہے فرمایا تو آڈا حاکم میں آ دیلان دا حاکم اے ہیں انہا علی رسول دینال پیار ہے انہا علی رسول دینال پیار ہے لیکن لوکہیں گلنہ قدیدہ سیاں ہی نہیں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کتاب کا نام بھی سن لے یہ بھی میں نے بتایا مفتی آمد یارخینی میں لکھا اور یہ جو سنا البدایہ بننے حیات تاریخ ابن کسیر میں لکھا ہوا ہے توجہ ہے جو ٹھئی باتیں جس میں نفرت تاثف ہو جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ باتیں چپکلے چل رہی تھی روم کے بادشاہ کو پتا چلا انہیں آکھ ہے دو بندے آپج مسلمان لڑ دینے کمزور ہوئے کلوتے ہیں میں نہ تے حملہ حضرت امیر معاویہ نے پتا چل گیا میں پوری ذمہ داری دن آل گالچ سنا رہے ہیں یہ گالچ کو وزن ہوئے تے فیل بولنا ہے آپ نے انہوں پتا کی خات لکھا ہے جو پتا لگیا خات لکھ دیتا انہوں آپ نے فرمایا اوہ رومی کتے اللہ اللہ جو آپ نے گسا چڑے آپ نے فرمایا اوہ رومی کتے مجھے پتا چلا ہے کہ تو تیاری کر رہا ہے کعبے پر یا مدینے پر حملہ کرنے کی اور یہ سوچ رہا ہے کہ علی اور میں لڑ پڑے فرمایا جا چوڑ توں جے ایدھر موں کیتا کہ میں علی دن آر رہا لکے یہ تیرے ٹوٹے نہ کر دیتے تو بھیرا کی نا توں کتے بیٹھا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی توجہ ہے اکیدہ اہل سنت آپ نے فرمایا تیرے ٹوٹے کر کے رہا در گئے ہو نا چنگے نے اے چنگیرٹ آئی ہے نا دی آپ پس دے بے چھے اولج بھی گہنے تو میں ہنو بھی سدھے ہو گہنے ہنے آگے بھائی یہ نا تو اللہ ہی بچا ہے اے نا سانو گو نہیں جے چھڑنا آپ نے فرمایا یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے الچھن پیدا ہو گئی تو تو کی سمجھیا بھی اسی دشمانہ جملے دا وزر نہیں جے مسئلہ فرمایا آپ نے تیرے مکڑ چھڑے دیاں گا تو کیسے یاد پولچ بیٹھا ہے تو توجہ ایسا بدرات کی یہ کون بتائے گا البدایہ ورنہایہ سے پڑھ بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات ادھر دیکھو بعض پتہ کیا کہتے ہیں نہیں جی تسینا امیر محاویہ نو علید برابر لے میں کہ لانت ہوئے تیرے جملے تھے آپ کو بتا ہے حضرت امیر محاویہ کا رتبہ امام حسن حسین کے برابر بھی نہیں ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا حضرت امیر محاویہ سے حضرت امیر محاویہ سے حضرت امام حسن حسین کا رتبہ بلند ہے کہ پولچ نہ رمی کہاں بیٹھے ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر محاویہ کوئی بک بک کرے میں کہہ درجات اپنی جگاتے نے تو جدوں حسن حسین دے برابر نہیں تے پھر علی تے برابر کیوئی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شرح قائد کی شرح ہے جس کا نام ہے نبراس یہ درسزامی جب کرتے علم القلام کی کتاب ہے علم القلام کے دن عقیدے تے گال کرنا لے علماء تے بڑا اوک کا موضوع ہوں دا جے ایس تے بندہ تھوڑا جا سوچی پہنڈ ہوئے تے عقیدہ سمجھ نہیں ہوں دا اینج جاگنا پہنڈا ہے اللہ ما پر حاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے توجہ ہے آپ نے جڑی گل لکھی ذرا کا اور دن آل سنے آ رہے اورے میں تو انہوں ایس تو سمجھا رہے ہیں کہ آئی تو سی یہ موضوع رکھیا بہت اچھا کیتا ہے اللہ سارے مولیتے خیر و برکت نازل فرمائے اورے جتوں تک گل جاری غالباً لائی بھی چل رہے ہیں اللہ انہوں سارے انہوں سمجھنے دی توفیہ اور نکڑا ہوتا سب دے بھی چوپ پایا یا تو انہوں کسے دس یا نہیں سننی بڑھ سننی نہ تیرا مو کارا ہوئے گا نہ دیل کارا ہوئے گا نہ عقیدہ کارا ہوئے گا نہ قبر کاری ہوئے گی ہر شہ تیری روشن ہو جائے گا اور سننا سننا شرع قائد کی شرع نبراز کے اندر مفتی صاحب حضرت علامہ علماء جتنے بیٹھے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے علامہ عبدالعزیز پھر ہاروی رحمت اللہ لے توجہ ہے بھی پیچھوں ایک بندہ بول دا بیٹھا بھی جی کو مسئلہ ہی تا میں انہوں دس پہلو میں کیمرہ اوڈ در کرا تیجے خوش ہندہ بیٹھا تا پھر سبان اللہ کیا بولنا باہ دے چاہی ہون کسے نو کھورا کندی ہے تب الکل تسی دس سک دے میں تن دس دے ما جیتے جانا پھر میں ہون کار میرنا کیری کرنی میں تو انہوں پوری اللہ دی قسمیں دیانت دینال میں تو انہوں مسئلہ سمجھایا ہے یہ لوگ کا سارے ڈرامے بنایجے میری گل نوٹ کر لے باچنی انا نتنگ کرنا ہونو سوچ لے تیر کو دو میں ٹینی کو گال کرنی ہے تا کھڑا ہو کے کار میں ویکھاں کے ڈا سانے توں تیجے نہیں تے سبان اللہ کھا چوکے درہ پیار دے نال کو گال لے کرے تسیہ نولا بار سا سمجھے ہے کیا سی اتار دے مریدہ یہ دا مطلب ہے نا سا عقید ہے باس تے ساڑھی جانوی حاضر ہے عقید ہے تے کمپرومائز نہیں کرنا میں تا انہوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ تو اڈیزین اج کو الجنوی ہوگی میرے رب دی رحمت دینا اللہ دور ہو جائے گی حضرت علی دیکھ حضرت میرے معاویہ دیکھو لیکن بند آئی در ویخ میرے اور آتنہ مسئلہ سمجھا ہمان رہن دیکھون دی الجنوی نہ نکلے دے گل ہوئی کہیں در یہ دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے یہ حضرت میرے معاویہ نو پہ پوچھتا ہے کتاب دا میں نام دسی کھلوتا ہم ویڈیو بندی بھئی کیا کہتا ہے آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے یہ حضرت میرے معاویہ نو پوچھے حضرت میرے معاویہ جڑے جواب دیتا آپ نے نا آپ دیکھو لیک رکا سی حضرت علی دہ لکھے ہوئے اے جی کر کے نا آپ نے رکا چکے فرمایا اے اے تنوں بتا کیے نہیں لکھے ہیں انہیں کہاں جی حضرت علی نے جواب سنی سنے ہیں بڑے بڑے جواب سنے ہیں پر اے جواب سن کے بھی چاسلیں میں نہیں انہوں تنوں کہنا بول آپ نے فرمایا اے جڑا علی نے اپنے ہتھان دے نا رکا لکھے ہیں نا اے میں تو میں رہ گیا میرا اببا جڑا ابو سفیان ہے نا او دی ساری نسل ایک پاس ہے تے علی دا رکا پھر بھی افضل ہے تو کتے بی آجیو شہزادیو مزا آ گیا فیصلہ باد آ رہیو جزاک اللہ آجیو شہزادی واہ واہ آجیو شہزادیو کیا بات ہے یار مجمج حال چلنی پیدا ہو گئی میں انہوں مولانا کہہ رہا ہے ایک باری فیر آخ آ کھاں جیڑے نہیں بولے اپنے یادری لوا لو آپ نے فرمایا میں پوچھنا ہے میں افضلہ کی علی فرمایا اے رکا علی دیا تھاندہ لکھے ہے میں تو میں رہ گیا میرے باپ ابو سفیان او دی ساری نسل ایک پاس ہے علی دا رکا پھر افضلے ہوئے کیوں بھئی کو دل سترا ہویا کہ کوئی نہ ہویا جزاک اللہ خیر اس مسئلے میرے عزیز اب اس کے بعد زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ہم نے تاریخ پڑھی ہے پھلانی پڑھی ہے چک اپنی تاریخ نگڑ جا جتھو آیا گوڑے آ تینو اپنے جمن دی تاریخ نے لاب دی تو سے آبادی تاریخ تک اللہ کر رہا ہے یہ ہے اصل حقائق جو میں تیرے سامنے بیان کر ہم نے فرمایا علی تو علی ہے لیکن حضرت میرے معاویہ سے آپ بھی ضرور ہیں خلاف جڑا گل کرے آخری مسئلہ اور آپ کو چھٹی دے رہا ہوں علماء ملت اسلامیہ نے فیصلہ کیا حضرت میرے معاویہ کے خلاف اگر کو بات کرے تو کیا ہوگا فرمایا فہو با قلبم من قلاب الحاویہ و جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہوگا کبھی اپنا دل نہ کالا کرنا حضور کی اہلِ بیعت کو بھی سمجھ اور حضور کی صحابہ کو بھی سمجھ کیا میں امید کروں سارے سمجھیں گے سجے کبھی بیکھو جنہیں آت نہیں چکے آپ کو مسئلہ ہے کیمرہ کماؤے پہن اٹھ چھے دی گھر کیمرہ کماؤے جلدی کر جلدی چھے دی گھر چھے دی اے وے ہاتھا نو نوٹ کر نوٹ سجے کبھی بیکھو کو بیٹھا تھا میں نو دستوں میں ہوں جزاک اللہ خیر اور ادھر دیکھو آج کے بعد نبی کی آج سے بھی پیار کرنا ہے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے کرو گے قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سلام کے لیے کریں سبادر مصطفیہ تے جا کے کبھی درو ملتے ہیں تو کبھی دیں کبھی دائیںirsiniz ملتے ہیں تو موسیقی